نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا انڈین سٹڈی کے ہندی یوٹیوب چینل پر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس وڈیو میں اتر پردیش چکپندی لیکپل اور یوپی جیل وارڈر کے لیے آن لائن ٹیسٹ لیا گیا ہے جس کا لیسن نمبر فائب ہے جس میں کافی موسٹ امپوٹنٹ کوسنس کو کبر کیا گیا ہے اور دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں ویڈیو کے لاشٹ میں آپ سے کوسنس پوچھتا ہوں اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوتا ہے تو آج میں پھر آپ سے کوسنس پوچھوں گا اور آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوگا اس لیے ویڈیو کو انتلق دیکھئے گا دوستو میں ان ایک ایڈی پر ہی پڑھاتا ہوں تو ان ایک ایڈی پر مجھے فالو کرنے کے لیے ڈسکرپسنوں دیئے گا لنک سے آپ کو ان ایک ایڈیمی کا لرننگ اپ ڈاملوڈ کرنا ہے اور وہاں جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور میرے دور اپلوڈ کے ایک کورسز کا لاب اٹھا سکتے ہیں بلکل فری میں چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسنس دوستو آپ کے سامنے یہ رہا ہے کہ بھارت کے راشت پتی سری رامنات کوبن اتر پردیس کے کس جلے سے سمبندت ہیں یہ ہم سے پوچھا گیا ہے آگرہ کانپور لکنہو یا جہاں سی تو جلدی سے صحیح اتر بتا دیجئے بھارت کے راشت پتی سری رامنات کوبن اتر پردیس کے نمبلے کے تمہیں سے کس جلے سے سمبندت ہیں تو آپ کا جو صحیح انسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا کانپور جی ہاں دوستو بھارت کے راشت پتی سری رامنات کوبن اتر پردیس کے کس جلے سے سمبندت ہیں کانپور جلے سے سمبندت ہیں یعنی کہ اس کوسنس کا دوسروں آپسنس کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کو کہ کروموسوم یعنی گھنسوتر بنے ہوتے ہیں کس سے چار آپسنس آپ کے سامنے میں آپسنس نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے آپسنس پڑھنے میں آپ لوگ دیکھ لیجئے اور صحیح آنسر بتا دیجئے تین سے پانچ سیکنڈ کا آپ کو آنسر بتانے کے لیے سمجھ دیا جائے گا تو گھنسوتر یعنی کروموسوم جو آپ کے بنے ہوتے ہیں وہ کس کے بنے ہوتے ہیں وہ ڈی این اے اور پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں کروموسوم یعنی گھنسوتر جو ہے وہ ڈی اے اے اور پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا آپسنس کریکٹ ہے نیشٹ کوسنس ہے آپ کو کہ پور پردان منتری اٹل ویاری واجپہی کا حالی میں ندن ہو گیا 22 برس پہلی بار بھارت کے پردان منتری بنے تھے 1996, 2000, 1977 یا 2005 تو جلدی سے بتا دیجئے کہ آپ کا صحیح آنسر کیا ہے تو دوستو آپ کا جو صحیح اتر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا 1996 جی ہاں دوستو پور پردان منتری اٹل ویاری واجپہی کا حالی میں ندن ہو گیا وہ 1996 میں بھارت کے راشت پتی بنے تھے سوری پردان منتری پہلی بار سمجھ رہے نیشٹ کوسنس ہے آپ کو کہ نرویہ سبد میں اپسرگ کونسا ہے نرویہ اپسرگ، نا اپسرگ، اپسرگ یا ابھی اپسرگ تو جلدی سے بتا دیجئے کہ نرویہ سبد میں اپسرگ کونسا ہوگا تو نرویہ سبد میں جو آپ کا اپسرگ ہوگا وہ کونسا اپسرگ ہوگا ہے نر اپسرگ یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا اپسنس آپ کا ملکل کریکٹ ہے ایمپورٹینڈ کوسنس کافی زیادہ بھکچک سبد میں پریوکت پرتے دیئے بکلپوں میں سے چھنیئے تو بھکچک سبد میں کونسا پرتے ہوگا یہ ہم سے پوچھا گیا ہے دیکھو اپسرگ آگے لگتے ہیں پرتے پیچھے لگتے ہیں تو اب آپ کو بتانا ہے کہ بھکچک میں کونسا پرتے ہیں آ او اک یا اک تو بھکچک سبد میں جو آپ کا پرتے ہوگا وہ ہوگا اک پرتے یعنی کہ اس کوسنس کا تیسروں آپسنس کریکٹ ہو جائے گا بھکچک سبد میں کونسا پرتے ہوگا اک پرتے ہوگا ایمپورٹینڈ کوسنس کافی زیادہ اتصا کس رس کا استائب آہو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹینڈ کوسنس کرونا رس ویر رس ہاس رس یا سنگھار رس ہم سے پوچھا گیا ہے اتصا اتصا کس رس کا استائب آہو ہے تو جو آپ کا اتصا ہے یہ ویر رس کا استائب آہو ہے کس کا دوستو ویر رس کا استائب آہو کیا ہوتا ہے اتصا یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے اتصا کس رس کا استائب آہو ہے اتصا ویر رس کا استائب آہو ہے دوسرا اپسنس کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کو کہ نم لگت سب دو میں سے بہوبری سماز کس میں ہے لماودر تریفرہ پنچوٹی یا ستسائیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی بھگوان کے نام ہوتے ہیں وہ موشلی آپ کے بہوبری سماز میں پوچھے جاتے ہیں کس میں بہوبری سماز میں تو ٹھیک اسی پرکار سے لماودر یعنی لمبا اودر جس کا ارتو گنیس جی تو گڑیس جی یہاں پر آگئے ہیں تو یہاں پر کونسا سماز ہوگا بہوبری سماز ہے یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کو کہ سمیدان سبد میں کونسی سندی ہے سور سندی، وینجن سندی، ویسرگ سندی یا اینمیر سے کوئی نہیں تو جلدی سے بتا دیجئے کہ سمیدان سبد میں سندی کونسی ہے تو دوستو اگر ہم بات کریں سمیدان سبد کی کہ سمیدان سبد میں کونسی سندی ہے تو سمیدان سبد میں آپ کی وینجن سندی ہے یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سمیدان کا جو آپ کا سندی وکچت ہوگا وہ ہوگا آپ کا سم پلس ویدھان ٹھیک ہے تو یہاں پر وینجن آرہا ہے اس لیے یہاں پر وینجن سندی ہو جائے گی سمجھ رہے کیونکہ ماں کے بعد یا را لا وا سا سا ہا کوئی بھی وینجن ہونے پر ماں انوسور ہو جاتا ہے اس لیے یہاں پر وینجن سندی ہوتی ہے تو ماں کے بعد کیا آ گیا واہ سمجھ گئے نیکشٹ کوسنس ہے آپ کا برطنی کی انوسور سدھ سبد کا چین کیجئے اب آپ کو بتانا ہے کہ دھرندر کس پرکار سے لکھا جاتا ہے اب آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا دھرندر لیکن ایکچول میں آپ نے بلکل گوھر نہیں کیا ہوگا تو صحیح کس پرکار سے لکھا جاتا ہے دھرندر تو دھرندر جو ہے وہ آپ کا اس پرکار سے لکھا جاتا ہے یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکشٹ کوسنس ہے آپ کا کہ اندھا یوگ کے لیکھا کون ہے جے پرکاس بھارتی دھرمبیر بھارتی جے سنکر پرساد یا پریم چندر تو جلدی سے بتا دیجئے کہ اندھا یوگ کے لیکھا کون ہے تو اگر ہم بات کریں اندھا یوگ کی تو دھرمبیر بھارتی جو ہیں ایک سبد بتائیے اپرانس مولیک یا آپ اٹرنت جلدی سے بتا دیجئے بینا پڑا ہوا انس اس کے لیے واقعANSوں کے لیے ایک سبد کیا ہوگا تو بینا پڑا ہوا انس کے لیے واقعANSوں کے لیے جو آپ کا ایک سبد ہوگا وہ ہوگا آپ کا آپ اٹھت یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس آپ کا کنیکٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا دوستو آپ اٹھت ایمپرٹین کوسنس کافی زیادہ نیکسٹ کوسن سے آپ کو کہ یو گماری کے رچناکار کون ہے سمیترہ نندنپند اگے والکیشنس روان امین یا جے سنکر پرسال تو جلدی سے بتا دیجئے کہ یو گماری کے رچناکار کون ہے چار آپسنس آپ کے سامنے ہیں تو یو گماری کے جو آپ کے رچناکار ہیں وہ ہیں آپ کے سمیترہ نندنپند یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس کریکٹ ہے نیکسٹ کوسن سے آپ کو کس چند کے پہلے اور تیسری چرن میں بھارا بھارا اور چوتھے چرن میں سات سات ماترہیں ہوتی ہیں رولہ بھربے اندربرجہ یا سورٹھا تو جلدی سے بتا دیجئے کہ آپ کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا تو آپ کا جو صحیح انصر ہے وہ آپ کا بھربے بھربے چھندر کے پہلے اور تیسری چرن میں بھارا بھارا اور چوتھے اور دوسرے چرن میں سات سات ماترہیں ہوتی ہیں درب سوامنی کے رچناکار کون ہے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے جلدی سے بتا دیجئے سمپل کوسن سے آپ کو پتا بھی ہوگا درب سوامنی کے رچناکار تو درب سوامنی کے جو آپ کے رچناکار ہے ان کا نام ہے جیہ سنکر پرسات جیہاں دوستو جیہ سنکر پرسات درب سوامنی کے رچناکار ہے یعنی کہ یہ کوسنس کا تیسرا آپسنس کریکٹ ہے سری دھر پاٹک کی سب سے پرسد رچنا کونسی ہے کسمیر بھارت دورسہ پریم بارٹکا یا کامائنی اس کا پورا نام ہے کسمیر سسمہ تو سسمہ ان لکھ لیجئے گا سری دھر پاٹک کی جو پرسد رچنا ہے وہ آپ کی کسمیر سسمہ یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ کوسنس ہے آپ کے لال پیلا ہونا محابرے کا صحیح ارث کیا ہے سمپل کوسنس آپ بتا بھی سکتے ہیں جلدی سے اس کا آنسر تو لال پیلے محابرے کا جو آپ کا صحیح ارث ہے وہ آپ کا کرودت ہونا یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا آپسنس آپ کا کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کے رسمی کا پریہ باشی سبت کیا ہوگا یہ ہم سے پوچھا جائے جوتی بوسر سیامہ یا مدوکر تو جلدی سے بتا دیجئے کہ رسمی کا پریہ باشی کیا ہوگا تو دوستو اگر ہم بات کریں رسمی کے پریہ باشی کی تو رسمی کا پریہ باشی ہوگا آپ کا جوتی چھوہ دوستو اس کوسنس کا پہلا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے رسمی کا پریہ باشی ہو جائے گا آپ کا جوتی پہلا آپسنس کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کا ریزنگ کا کوسنس ہے آپ کا دیکھ لیجئے جو آپ کا خالی استان ہے یہاں پر کیا آئے گا دیکھو ایسے موسلی آپ تب کیجئے گا جب آپ چاروں آپسنس کو رکھ کے دیکھ لیجئے یا تو اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے نہیں تو دوستو آپ کو یہ دیکھنے پڑے گا کس رنکلہ کس پرکار سے چل رہی ہے کیسے اب یہ حالی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو یہاں پر ایم سے پہلے اے آیا کیا آیا اے تو دیکھو ایم سے پہلے یہاں بھی اے آنا چاہیے یعنی کی پہلے اپسنس میں اے اب دیکھنا پہلے اپسنس میں کہاں کا دیکھ رہا آپ کو اے تو یہ دیکھ رہا آپ کو تین ہوئی اپسنس میں تو چوتھا اپسنس تو آپ کا الیمنیٹ ہو گیا اب دیکھو اب دیکھنا جب اے سے پہلے اے 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 آیا تو اے اے کے بعد بھی آپ کا کیا آنا چاہیے جلدی بتا دیجئے تو دیکھو یہاں پر آ جائے گا آپ کا ایم کیا آ جائے گا ایم تو دیکھو ایم کون سے آپسنس میں دیا پہلے دوسرے تیسرے یہ آپسنس میں دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایم کے بعد پھر کیا آ جائے گا دیکھو اے سے پہلے پھر کیا آ جائے گا ایم آ جائے گا یعنی کہ پھر ایم یعنی کہ اے ایم ایم کون سے آپسنس میں دیا یہ دیا دوسرے آپسنس میں یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسن سے آپ کو کہ بسم صفد کو چنئے جلدی سے بتا دیجئے بسم صفد اس میں کون سا ہوگا ایمپورٹنٹ کوسن سے کافی جاتا ہم سے بسم صفد کی بارے میں پوچھا گیا ہے کہ بسم صفد کون سا ہوگا جلدی بتا دیجئے کہ بسم کون سا ہوگا دیکھو ان سب کو جھول لو 6 5 11 11 اور 2 13 پہلے اپسنز کو جھولا تو ہمارے پاس کتنا آیا پہلے اپسنز کو جوڑنے پر ہمیں پاس آیا تیرہ دوسرے اپسنز کے جوڑو آٹھ چار پانچ چار نو اور آٹھ کتنا سترہ اور تین بیس دوسرے اپسنز کو جوڑنے پر بیس آیا تیسرے اپسنز کو جوڑو آٹھ سات پندرہ اور پانچ بیس یعنی تیسرے اپسنز کو بھی جوڑنے پر بیس آیا نو نو اٹھارہ اور دو بیس یعنی ایک ہی اپسنز ایسا ہے جس میں بیس نہیں آ رہا یعنی کہ پہلا options آپ کا بالکل correct ہے last questions آپ کے سامنے یہ رہا کہ بسم کو ہم کو چننا ہے جلدی سے بتا دیجئے کہ بسم کیا ہے 24, 36, 36 اور 69 میں سے بسم بتانا ہے تو دیکھو دیکھنا ہے اس میں کیا ہے 69 کو چھوڑ کر دیکھنا ہے 2 کا دگنا ہوگا 4, 3 کا دگنا 6 4 کا دگنا 8, 5 کا دگنا 10 ہونا چاہیے تو 69 کو چھوڑ کر واقعی سب جو ہیں وہ ہکائی کے انکی کے دگنے ہیں یعنی کہ اس questions کا چوتا options correct ہے اب دوستو میں آپ سے questions پوچھنے جا رہا ہوں اور اس کا answer آپ کو comment box میں بتانا ہے تو یہ تھے آپ کے 20 most important questions تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ آپ کے اس میں کتنے number آ رہے ہیں اب میں آپ سے questions پوچھوں گا اس کا answer آپ کو comment box میں بتانا ہے تو آج کا جو آپ کا question ہے وہ یہ رہے آپ کے سامنے چھتر پل کی درشتی سے اتر پردیس کا سب سے بڑا جلہ کونس ہے لکھیم پورگیری لکھنو مہو یا میرٹ تو صحیح اتر آپ کو comment box میں بتانا ہے تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو فلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیار کیجئے ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہی مروجہ نیسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت